کرکٹ خبرنامہ دیکھتے رہے کرکٹ کی دنیا کی تازہ ترین خبریں عبدالغفار کے ساتھ چالیس کے لگ پک چھے آؤٹ ہو گئے تھے محمد رضوان کے جو ایک اٹروورشل ان کو نوبل پر آؤٹ دیا گیا تھا وہ ایک بہت کروشل ٹائم تھا اسو پاکستان کے پاس ایک مومنٹم بھی ہو رہا تھا اسو شفیق بہت اچھا کرتے ہیں نیچے نمبر پر لیکن اس کے باوجود دو سو چالیس پہ جو پاکستان ٹیم آؤٹ ہوئی اب ٹیس سے باہر نہیں ہوئے پاکستان کے وہ موقع ہے کہ کل آئیں بالنگ کرنے کے لئے تو آسٹریلیا نجیسا لنچ کے بعد بالنگ کی تو اگ مام بولرز کے ساتھ اٹیک ہی کیا جائے پہلا سیشن بہت اپورٹنٹ ہوگا چونکہ نسیم شاہ ہبران شاہین شافیدی ان کو آسٹریلیا نے کھیلا نہیں ہوا اگر یہ رائیڈ پچ پر رائیڈ ایریاس پہ بال کریں پچ پر تو اسسٹم موجود ہے اور سب سے زیادہ کہ ایک 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 سیکٹر بھی ہے نا کہ ان کو آسٹریلیا نے زیادہ اب تک دیکھا بھی نہیں ہے خود یہ ابھی ڈیبیو کر رہا ہے ایک کے کم میچے ہیں ایک کو وڑکپ میں کھیل لیا تو آسٹریلیا نے لیکن سٹل ا ایک بڑا اچھا اگریسیف قسم کا جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ اگر اپنایا جائے تو یہی فات پالنگ جو ہے وہ آپ کو اس میچ میں کم پیک کرا سکتی ہے اور بیٹنگ کے اگر بات کریں تو اگین وہی آسٹرم کے بعد جو ہم شورٹس کھیل رہے ہیں بابر آدم پانچری مرتبہ ہوت ہوئے جو شہدل وڈ سے اور تیسری مرتبہ سیمیلر سٹائل سے ہوت ہوئے تھوڑا سا بابر کو سوچنا چاہیے ویرات کو لی کین ملیمسن اور ساتھ ساتھ سٹیوز میں جیسی ج ہے نا وہ تھوڑا تھی تنکنگ لے کر آئے اپنی وکٹ پر پرائز لگائیں اچھے بولر کے خلاف ہمیشہ آپ کو تھوڑا سا اس کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے اگر آپ اس کو چوکے ماننے نکل دائیں گے وہ بھی شروع میں تو ایسے کام نہیں چلے گا لیکن پاکستان نے جو سٹیپ دیا دو سو چالیز رنس پر آؤٹ ہوئے ہیں لیکن جو سٹیپ دیا تھا کہ ہم نے پہلے بیٹنگ کی ایک مشکل وکٹ پر آئی تھی یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کو اس ٹیس بین میں نہ صرف کم بیک کر آ سکتی ہے اگر ہم اچھی بولنگ کریں بلکہ آسٹیلیا نے جا کر چوتھی جب بیٹنگ کرنا آئیں گے ہم نے ٹو تھرٹی ٹو فورٹی اگر کسی طرح ان کو ٹارگٹ دیا جو کہ ابھی بہت دور کی بات ہے لیکن پاکستان نے بھی اس ٹیس بین سے باہر نہیں ہوا